اسلام علیکم فرینڈز جو لوگ سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں اکامہ ہولڈر ہے ان کے لیے بہت اچھی گوڈ نیوز سعودی عربیہ کے طرف سے آ گئی ہے آپ لوگ یقیناً پرمنٹ ویزا کے بارے میں جانتے ہوں گے جس کو ڈیپینڈنٹ ویزا بھی بولا جاتا ہے اس ویزے پر کوئی بھی اکامہ ہولڈر چاہے وہ پاکستانی انڈین بنگالی کسی بھی کنٹری کا ہو اپنی فیملی کو سعودی عربیہ میں اپنے پاس بولا سکتا ہے جس میں اس کی بیوی اور اٹھارہ سال سے کم عمر بچے شامل ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بلاتا ہے تو ان کا بھی اکامہ نکلتا ہے جب اکامہ نکلتا ہے تو اکامہ کی فی ہر مہینے ان کو پے کرنی پڑتی ہے پہلے پہل یہ فی صرف اور صرف سو سے لے کر ایک سو دس ریال مہانہ تھی فار ایزیمپل آپ کے اگر تین بچے اور بیوی ہیں تو آپ چار سو چالیس چو ریال ہیں وہ مہانہ پے کرتے تھے ایز اکامہ ہولڈر کے طور پر جو کہ اچھی خاصی فی تھی لیکن پھر کیا ہوا کہ کوویڈ نائنٹین جب سے شروع ہوا ہے اس کے بعد سے سعودی عربیہ نے فی بہت زیادہ برہا دی کئی گناہ برہا دی آلموس چار سو گناہ تک برہا دی تھی یہ فی ایک سو دس ریال سے بڑھ کر پھر ہو گئی دو سو ریال اس کے بعد تین سو ریال اور پھر چار سو ریال اور جب چار سو ریال تک فی ہوئی تو لوگوں نے اپنی فیملیز کو اپنے پاس سعودی عربیہ بلانا چھوڑ دیا حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ باری بات تھی کہ بیوی بچوں کو ایک ہسپیڈ شہر جو غیر ملک میں پردیس میں کام کر رہا ہے دیفینیٹلی ہر بندہ فیملی ریونین چاہتا ہے کہ اس کی فیملی گتھی ہو جائے ساتھ ہی رہے وہاں پہ ہی وہ پڑے لکھے وہاں پہ ہی وہ کوئی نہ کوئی سکل سیکھے لیکن جب ایک مزدور جس کی سیلزی دو سے تین ہزار ریال بڑی مشکل سے ہے وہ چار سو ریال پر پرسن کے حساب سے اکامہ ہولڈر کے طور پر کیسے پے کر سکتا ہے اپنی بیوی اور بچوں کی یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سعودی عربیہ میں ملازمین تھے انہوں نے اپنی فیملیز کو پاکستان انڈیا ان کے اپنے کنٹری میں واپس بیجنا شروع کر دیا تھا اور پرمنٹ ویزا لوگوں نے آلموس لگوانا بند کر دیا تھا اگر کوئی اپنی فیملی کو اپنے پاس بلانا بھی چاہتا تھا تو یا وہ ویزر ویزے کا سہارا لیتا تھا یا عمرہ ویزا پر تین ماہ کے لیے اپنی فیملی کو اپنے پاس بلا لیتا تھا اکامہ کی فی اس کی سیو ہو جاتی تھی اور تین ماہ کے بعد فیملی واپس چلی جاتی تھی پھر اگر دوبارہ بلانا ہوتا تھا پھر عمرہ ویزا یا ویزر ویزا پہ ہی بلایا جاتا تھا اس چیز کو لے کر کافی زیادہ احتجاج بھی ہوا سعودی عربیہ پر تنقید بھی ہوئی لیکن سعودی عربیہ نے کسی کی رحیمانی اب جا کر جب سعودی عربیہ کو یہ احساس ہوا ہے کہ لوگوں نے پرمنٹ ویزا لینا بالکل ہی ختم کر دیا ہے ویزا اپلائے کرنے کی ریشو بھی انتہائی کم رہ گئی ہے تب انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ اکامہ فی جو بڑھائی گئی ہے اس کی وجہ سے ایشو پیش آیا ہے تو یاد رکھیے گا سعودی عربیہ کا جو فنینس منسٹر ہے جس کا نام محمد الجدان ہے اس نے سعودی عربیہ کے ایک میڈیا چینل پر آ کر کہا ہے کہ ہم نے اس بات پر غور و قوج کرنا شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم آن قریب اکامہ کی جو فی ہے اس کو ریوائز کر دے گے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اکامہ فی جو ہے وہ صرف سو ریال تک رہ جائے گی لیکن ہو سکتا ہے سو سے ڈیر سو ریال کے بٹوین میں ہو لیکن انتہائی کم کر دی جائے گی تقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ اکامہ فی جو ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی اب اس میں جو غیر ملکی سعودی عربیہ میں مقیم ہے ان کو بینیفٹ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ لوگ اپنی فیملی کو سعودی عربیہ میں بلوائیں گے تو پرمانٹ ویزے پر آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا اور بیوی کا اکامہ بنتا ہے اور منتلی اکامہ فی پے ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا اگر آپ کے پاس اکامہ ہے تو اکامہ کی بیش پر آپ اپنے بچوں کی سکولنگ بھی کروا سکتے ہیں ایون کہ اپنی بیوی کو آپ کہیں جاب بھی دلوا سکتے ہیں اور اگر آپ کی بیوی پڑی لکھی ہے ٹیچنگ کر سکتی ہے یا اس کے پاس کوئی سکل ہے تو وہ آسانی کے ساتھ کہیں نہ کہیں جاب دھونکے آپ بھی جاب کر سکتی ہے بچوں کو بھی سکولنگ ہو سکتی ہے ویل سیٹل ہو سکتے ہیں اور ان کی ارننگ بھی بڑھ سکتی ہے اور شوہر کا اچھا خاصہ ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے تو یہ گوڑ نیوز ہے ایکسپارٹس کے لیے جو غیر گلکی ہیں اور سعودی ربیہ میں مقیم ہے پاکستانی لوگ بڑی تدار میں سعودی ربیہ میں مقیم ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے انقریب اکامہ کی فیب بہت زیادہ کم کر دی جائے گی اور آپ لوگ دوبارہ سے اپنی فیملیز کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں مقصر سی معلومات تھی بہت اچھی معلومات تھی دوسرے تک شیئر لازمی کر دی جئے گا نئے آنے والے ایلیٹ ساکھر یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیں نماز قائم کریں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قصرہ سے درود پاک بیجا کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گے تفتہ کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بہت شسریہ اللہ حافظ